السلام علیکم ویلکم بیک ٹو اینا در ویلوگ کیسے ہیں ہم سب امیدہ کے سب بلکو ٹھیٹا کونگے آج کا میرا ناشتہ ہے کچھ یہ اچھا یہ سوئیاں جو ہوتی ہیں یہ پاکستان سے ماما لے کر آئی ہیں یہاں سے نہیں ملتی یہ پھر ہم لوگ جب پاکستان سے کوئی آدھ رہا ہوتا ہے تو وہ ہمارے لئے یہ لے کر آتا پھر ہم اس کو بوائل کر کے بناتے ہیں مکھن ڈال کے اور پھر دودھ ڈال کے اس کو انجوائے کرتے ہیں چینی کے ساتھ تو آپ نے بھی اگر کھانی ہو تو پاکستان سے مگوائیے گا یہاں سے نہیں ملتی یہ والی پھر ہم لوگوں نے دیکھا میچ کیونکہ آج کل پاکستان اور سری لنکا کی جو سیریز وغیرہ چل رہی ہے تو وہ ڈیلی کچھ نہ کچھ یہاں پر چل رہا ہوتا ہے یہاں محمد سویا اٹھ کے آیا کیونکہ وہ صبح صبح زہور میں میچ کی ٹائمنگ ہوتی ہے اور میرا کزن بھی آ جاتا ہے پھر ہم لوگ ایک ساتھ بیٹھ کے میچ کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں پھر ہم نے بنائی چاہے اور ساتھ میں ہم لوگ میچ کو انجوائے کر رہے تھے لیکن مجھے پہلے ہی وائپ سے آ رہی تھی کہ 50-50 چانس ہے اور وہ ہی بات ہوئی کہ پاکستان جو تھا وہ ہار گیا میں ویسے بھی پرسنلی اتنا شوکین نہیں ہوں کرکٹ میچے لیکن اگر کبھی پاکستان کا یا انڈیا کا میچ ہو تو پھر میں دیکھ لیتی ہوں لیکن وہ بھی مجھے کوئی اتنی خاص دلچسپی نہیں ہوتی میں اپنی مطلب اس میں ہی ہو رہی ہوتی ہوں کہ مجھے نہیں زیادہ شوک کہ بیٹھ کے آئیں ویسٹ کرو دیکھتے رو یہ وہ یہ ساری شوک کی بات ہوتی ہے اس کے بعد پھر ہم لوگ دوپہر کا لنچ لینے گئے لیکن آج ہمارا دل تھا گھر پر کچھ بھی بنانے کا نہیں تھا کیونکہ میچ تھا تو ہم سب بیٹھ کے مجھے کو انجوائی کر رہے تھے تو ہم نے کہا چلاؤ پھر آج البیک لے کر رہا تھے میں اور میرا بھائی پھر گئے البیک لینے مجھے پھر گئے بھائی پھر گئے اگر پھر گئے بھائی پھر گئے اور پھر گئے بھائی پھر گئے اور پھر گئے بھائی پھر گئے اور پھر دوبارہ سے ہم لوگ بیٹھے اور گھر پہنچے گھر بیٹھ کے بھی سب لوگوں کے ساتھ انجوائے گیا کیونکہ آج کل باہر کا وعدہ تو آپ سب کے سامنے ہیں کہ ابھی بھی حبس والی گرمی ہے کوئی مطلب موسم میں کوئی زیادہ چینجنگ نہیں ہوئی تو اس کے بعد پھر ہم لوگ نے البیک انجوائی کیا ساتھ میں مائچز وغیرہ چل رہے تھے بیٹھ میں جو بارش ہو جاتی تھی تو بارش کی وجہ سے مائچ کو ترہا سٹوپ کر دیتے تھے پھر تھوڑی دے پال لگا لیتے تھے یہ لوگ کیونکہ میرے بھائیوں کو بہت شوک ہے مائچز کا وہ دن رات بھی ان کو میچ ٹی وی پہ چلتا ہوا نظر آنا چاہیے تو اپنے اپنے شوک کی بات ہوتی ہے اور سورج آپ کے سامنے کتنا سر پر ہے مطلب کہ اثر کے بعد کا ٹائم ہے یہ اور اس کے باوجود اتنا زیادہ یہ سر پر سورج سوار ہوا ہوا ہے پھر بیک کھانے کے بعد آج رات کو مطلب مغرب اور عیشہ کے درمیان ہمیں پھر سے بھوک لگ گئی اور ہم نے آج بنایا تھا بیک پاسٹا بیک پاسٹا جب بنتا ہے نا تو اس مائی فیوریٹ تو مجھے تو لازمی پلیٹ پھر کے بہت پسند ہے پیپر سے وہ میں نے دیئے تھے پرنٹ کروانے کے لیے تو وہ میرے پرنٹ ہو چکے ہیں اور اب میں اپنے پرنٹر پلے پیپرز لینے جا رہی ہوں اور اب ڈسٹنٹ پاکیوں پر یہ ہے وہ ابھی جو ہے ہم مہم ہمہ لینے جا رہی ہیں ٹیٹسی تیار ہو گئے ہیں پھر پیپرز میں لے کر آئی تو واپسی پہ بھی میں نے یہ ایک واتکا کا ہنہ پیک جو دبا تھا وہ وہ ٹائم سے میرے پاس پڑا ہوا تھا لیکن اس کو میں نے یوز نہیں کیا تو آج سوچا کہ آج اس کو بھی اوپن کرتے ہیں اس کے اندر کیا ہے افادیت وغیرہ پڑھ کے تو اس کو اپلائے کرتے ہیں جسٹ فار کیونکہ آج گھرمی بہت ہے نا تو سراب بالوں میں جو مہندی ہوتی ہے وہ تھڈی ہوتی ہے اور میں فرس ٹائم لگا رہی تھی کیونکہ سننے میں تھا کہ یہ جو مہندی ہے نا یہ زیادہ سٹکی نہیں ہوتی کیونکہ مہندی لگ تو جاتی ہے جب وہ اترتی ہے اتنی سٹک ہوتی ہے وہ اترتی ہی نہیں ہے تو مجھے بڑی گندی ہی لگ رہی ہوتی ہے وہ چیز نہیں مجھے چاہیے تھی تو یہ جسٹ فار مطلب کہ دماغ سرور تھنڈا ہو تو اس لئے یہاں پہ بھی ماما نے اس کے دو سہشے جو اندر اس کے پیکٹ ہوتے ہیں چھے پیکٹ سے اس میں سے دو ہم نے یوز کر لی اور چار ابھی باقی ہیں تو یہاں پہ ماما جو پانی کے اندر اس کو مکس کر رہی تھی مکس کر کے پھر اس کو پلائے کیا 30 منٹ سپارت میں نے ریموو کر دیا اور بڑا اچھا ریزلٹ آیا بال بڑے شائننگ ہو گئے اور بڑا خوبصورت اور جلدی سے سارا کچھ نکل جاتا ہے یہ دیکھتا مجھے بہت اچھا لگا اس کے بعد پھر آج ہمارا اے سی جو تھا وہ تھوڑا کولنگ کم کر رہا تھا تو بھائی جو تھا وہ اے سی کو اوپر سٹ کرنے گیا تو نہیں جو مجھے کہہ رہا کہ گرین لائٹ چلی ریڈ لائٹ چلی تو مجھے یہاں پہ وہ گرین اور ریڈ لائٹ پہ میرا فوکس ہو رہا تھا کہ گرین چل رہی ہے یا ریڈ چل رہی ہے اس کے بعد لاسٹ پہ پہ ہم لے پیا شمام کا جوز شمام کا جوز پیسے پاکستان میں کیا کہتے ہیں وہ مجھے فروٹ کا نام ہی نہیں شاید آتا لیکن ارابک میں اس کو شمام کا جوز کہتے ہیں پھر آج بھائی جو تھا وہ ایک نیا پیرس لے کر آیا سپیکرز کا وہ یہاں پہ سیٹ آؤٹ کر رہا تھا اپنی اس کی تارے وغیرہ ساری مرچ کر کے لگا رہا تھا اس کے ساتھ ہی بھی میرا آج کا منی ویلوگ ہوتا ہے ویلوگ اچھا لگا جیسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کومنس پہ مجھے ضرور بتائیے گا کل پھر ملیں گے ایک نئے ویلوگ کے ساتھ اپنا اور اپنا فیملی کا بہت سارا خیار رکھے گا ٹھیک کیئر اللہ حافظ